السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ویورس آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اور قوت مدافعت میں جو کمزوری اہم فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں جسے صورت انزال کا مسئلہ ہو اور کمزوری اتنی آجاتی ہے کہ ہم ٹھیک سے جو ہے تو مباشرت نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے ایک نمبر نسکہ ہے تو ویورس بہت ہی زبردہ سر کامیاب نسکہ اس کو آپ بنائیں انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں آپ جو ہے تو بتائیں گے کہ آپ کو کتنی کتنے ہنڈر پرسن آپ کو اس میں شفا تو ملے گے لیکن کتنی آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہوئی آپ کے شریر کے اندر اور کتنا آچھا آپ فیل کر رہے ہیں تو ویورس اس میں آپ کو دو انگریڈینس لینا ہے اور بہت مشہور چیزیں اور اگرچہ آپ اس کے انگریڈینس کے نام سنیں گے تو ویسا ہی یہ کئیوں بیماریوں کے لیے کامبینیشن میں حکیب لوگ بتاتے ہیں اپنے اپنے نسکہ کے اندر تو آپ کو لینا کیا ہے ویورس سب سے پہلے کنٹین نمبر ون پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو ازگر ناغوری جس کو اشوگندہ بھی کہتے ہیں یہ آپ لے لے پچاس گرام اور اس کے بعد میں پھر شتاور آپ کو لے لے آپ پچاس گرام یعنی دونوں چیزیں آپ کو ہموزن لینی ہے اور اس میں حضب زائقاب دیسی کھان جس کو دھاگے والی مصری کہتے ہیں وہ بھی آپ پچاس گرام ایٹ کر دیں میٹھے کے لیے اب یہ تینوں کا صفوب بنا کر آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ کو ایک گلاس دودھ یا آدھا گلاس دودھ کے ساتھ میں اس کا ایک چمچ رات میں سونے سے پہلے لے کر سو جانا ہے اللہ کے فضل کرم سے اچھا ریزرڈ آپ کو ملے گا اور اچھا آپ محسوس کریں گے اور آپ کی تمام تر قوت مدافیت کی جتنی بھی کمزوری ہوتی ہے قوت باہ کی کمزوری ہوتی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی چالیس دن اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے دورانے نسخہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں آپ کو کھٹائی وغیرہ باہر کے اویلی چیزیں استعمال کرنا نہیں ہے ڈائیجیشن آپ کا خراب ہے تو کسی بھی چورن کا آپ جو ہے تو سہارا لے کر اپنے پیٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں آپ جب فریش ہو جائے اچھے سے وہاں سے فریش یہ نسخہ آپ شروع کریں اگرچہ آپ کو پرانی قبضیت ہے تو اس کنڈیشن کے اندر نسخہ گھنا لے سب سے پہلے پیٹ ساف کریں وہاں سے پھر اس کو آپ شروع کرتے ہیں تو ویورس بہت چوٹی کا نسخہ ہے بنائیے اور استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسخے کے ساتھ السلام علیکم